بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بے نمازی ہیں اللہ پاک ہم سب کو پانچ وقت نمازی بنائے ہمیں اس جہان اور اگلے جہان دونوں جہانوں کی نیمتے دولتے رحمتے عطا فرمائے آمین آج میں بنا رہی ہوں اولومنٹ کیکس بادام کا کیک جس کے لئے میں نے چیزیں لی ہیں وہ آپ کو میں بتا دیتی ہوں سب سے پہلے یہ چینی لیے میں نے اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا تھا یہ ون ففٹی گرامز ہے تو چینی کو پیس کر چھان لیا ہے اور یہ بادام لیے ہیں یہ بھی یہ سو گرام لیے ہیں یہ ففٹی گرام کو میں نے اسے کرش کر لیا ہے اور ففٹی گرام کو میں نے اسے کٹ کر لیا ہے دو پیس میں چھوڑی کے مدد سے آپ کاٹ لیں اور مکھن لیا ہے یہ بھی ون ففٹی گرام ہے روم ٹمپریچر پہ ہونا چاہیے تھنڈا نہیں ہونا چاہیے اور یہ تین انڈے لیے ہیں یہ بھی روم ٹمپریچر پہ ہیں اور یہ میدہ لیا ہے یہ بھی ون ففٹی گرام ہے اور یہ 1 ٹی سپون لیا ہے بیکنگ پاودر تو چلیے ریسی پہ سٹارٹ کرتے ہیں باور میں سب سے پہلے مکھن ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو کروں گی ہینڈ بیٹر کی مدد سے بھی ایک منٹ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ذرا سا اس کی مدد سے توڑ لیں گے کیونکہ ابھی یہ ساخت ہے تھوڑا مکھن کو وہ میں نے ایک منٹ کے لیے بھیٹ کر لیے یہ دیکھیں خلافی سا ہو گیا اور اس کا کلر بھی بگل گیا اب اس میں میں ڈالوں گی چینی اور چینی کو بھیٹ کریں گے مکھن کے ساتھ اس میں لائٹ آف آنے رہیں چینیوں کے ایسے مکس کر لیے مکھن کے ساتھ کیونکہ یہ اڑے گا اگر بیٹر چلاؤں گی اس لیے ایسے پہلے مکس کر لیں پھر بیٹر چلائیں چینی اور مکھن کو بھیٹ کر لیں ایک ایک کر کے ایک انڈا ڈالوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو بیٹ کرنا ہے اب دوسرا انڈا ڈالوں گے پھر اس کو مکس کروں گے زیادہ مکس بیٹ بھی نہیں کرنا ہوتا صرف آپ آدھا منٹ یا جتنی دیر میں انڈا اچھے سے مکس ہو جائے اتنی دیر بیٹ کریں انڈے میں نے مکس کر لیے اور سپیچولا کی مدد سے اس کو اچھے سے ساپ بھی کر لیے سائیڈوں سے کیونکہ سائیڈوں کو رکھ جاتا ہے اب یہ میں نے ایک لیا ہے پین اس میں ڈال دیا ہے ایک پیپر کٹ کر کے اس کے اوپر لگاؤں گے میں مکھن مکھن آپ نے ملٹ کیا ہو لگانا ہے پیکلا ہوا بلکر نہیں ایسے ہو لیکن روم ٹیمپریچر پہ ہو مرمبالا یہ دیکھیں ہاتھ کی بدت سے لگانے زیادہ اچھا ہے ہم نے زیادہ گہرہ سا لگانا ہے ہلکا ہلکا نہیں لگانا کیونکہ بادام اس پر لگانے اس لئے ہم اس کو زیادہ ببائیں گے سانچو کا میں نے مکھن لگا رہی ہے یہ دیکھیں گہرہ لگایا ہے مکھن موٹی تیر لگائی ہے دیواروں کو بھی اور نیچے پیندے میں بھی نیچے بٹر پیپر بھی میں نے رکھا ہے اب اس کے اوپر بادام میں نے لگانے بادام جو ہم نے کٹ کر کے رکھے دے ایسے جو کٹی ہوئی وہ سائیڈ ہے وہ ہم نیچے کو رکھیں گے اور ایسے ہی کے کر کے جوڑتے جائیں گے ساتھ ساتھ اس کو اب ہم نے تیار کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ایک لئے لگا لیئے باداموں کی اب دوسری لگاؤں گی یہ دیکھیں دوسری لائن لگا لیئے اب تیسری لگاؤں گی سینٹر میں یہ دیکھیں سینٹر میں 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 نے لائن لگا دیا پھول بنا دیا ہے اب جو میں نے بادام کرش کیے تھے کوٹے ہوئے تو وہ ڈال لوں گی سینٹر میں بسم اللہ رحمانی جائیں گے اور اب لگاؤں گی اس کی دیواروں کو یہ دیکھیں ایسے اس کو باداموں سے کوٹ کر لیا ہے سائیڈوں پہ اور نیچے بھی تو اب یہ بادام جو بچے ہیں کرش کیے ہوئے ان کو میں پہلے میں یہ کرتی ہوں کتنے بچے ہیں چمچ کی مدد سے بسم اللہ رحمانی رہی بادام کو میں نے چمچ سے چیک کی ہے یہ چار چمچ ہیں پیسی کو بادام تو اتنا ہی اب اس میں سے میدہ ہم نکال دیں گے کیونکہ اس میں بادام ایڈ ہو جائیں گے چار چمچ بسم اللہ رحمانی رہی چار چمچ نکال دیں گے چار چمچ نکال دیں گے اب یہ بیکنگ پاوڈر اور میدہ اس باداموں میں مکس کر لوں گے اس میں لائے رحمانی رہی بسم اللہ رحمانی رہی میدہ میکنگ پاوڈر اور بادام کے گرمز میں نے اس میں مکس کر لیں اور اب یہ مکس کروں گی اس میں بسم اللہ جس کو ہم نے بسم اللہ رحمانی رہی جس میں ہم نے مکھن چینی اور انڈے مکس کیے تھے اس بیٹر میں اور سپیشلہ کی مدہ سے اب اس کو مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اچھا سی مکس کر گیا ہے میں نے اس میں سب کچھ اب یہ تیار ہے اب اس کو ڈالوں گی سانچے میں جس میں ہم اللہ رحمانی رہی تو اس میں ہم ڈالیں گے یہ دیکھیں بسم اللہ رحمانی رہی سپیشلہ کی مدد سے ہی ڈالوں گی آرام رام سے کہ بادام جیسے ہم نے تیہ لگائی ہے اور بنائے ہیں پھول تو وہ ڈسٹرپ نہ ہو مطلب اپنی جگہ سے نہیں بھی آرام رام سے ہم نے ڈالنا ہے یہ دیکھیں سارا بٹر میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس پیشلہ کی مدد سے اس کو آرام رام سے سیٹ کر لیں کہ بلکل برابر ہو جائیں کیکہ پیٹر میں نے سیٹ کر لیا ہے اب میں نے پہلے سے پری ہیٹ اپتیلا ہونے کیلئے رکھا ہوا ہے پانچ سے دس منٹ کے لیے تیز آنچ پر تو اب اس میں میں رکھوں گی کیکہ سانچہ یہ دیکھیں یہ پانچ سے دس منٹ کے لیے میں نے پری ہیٹ کیا ہے اور اس ٹینڈ رکھ کر اوپر پلیٹ رکھ دیا ہے تو اب اس ہم کیک کے پین کو آرام سے اس میں رکھ دیں گے پہلے میں یہ پلیٹ رکھوں گی جو کیک کے نیچے ہوتی ہے یہ اس لیے رکھنی ہے کہ آلمنٹ جل نہ جائے ڈرک ٹھیر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کو میں نے کور کر دیا ڈھکن سے اور یہ ایک دو منٹ کے لیے اس کو تیز آنچ ہے اور پھر میں اس کی آنچ ہلکی کر دوں گی بلکل ہلکی دیکھیں ہلکی آنچ کر دی ہے اب اس کو چالی سے پنتالیس منٹ کے لیے بیک کروں گی اب میں کیک کو دیکھتی ہوں کہ بیک ہو گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے اور ٹھوٹپک کی مدد سے بھی دیکھتی ہوں دیکھیں پھرین آئی ہے ماشاءاللہ کیک ہو گیا تیار اب اس کو میں نکالتی ہوں اس میں سے کیک کو میں ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھتوں گی تو پھر جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گیا تو پھر ہم اس سے اس سے نکال لیں گے کیک ٹھنڈا ہو گیا ہے اب اس کو میں ٹھنڈا کرتی ہوں ٹھنڈا ہونے پر دیکھیں یہ خود ہی سانچے کو چھوڑ دیتا ہے کہ اس سے ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ اس کو آپ ٹھنڈا کریں کسی چیز سے تو اب اس کے اوپر میں پیٹ رکھ کر اس کو سیدھا کرتی ہوں بسم اللہ الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہت اچھا کیک بیک ہوئے اب اس کا میں بٹر پیپر اتارتی ہوں ارام ارام سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھا کیک تیار ہوا ہے تو آپ بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا ملتے ہیں کسی نئی اور ویڈیو کے ساتھ نئی ریسپی کے ساتھ مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا تو مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ ٹرائے مست ہے ملتے ہیں ملتے ہیں